سبھی انٹیلیجنس ایجنسیز جو ہیں وہ ایسے ہی کام کرتے ہیں وہ آپ کے اندر مولز کچھ سے انسٹال کرتی ہیں اور آپ کو لگتا ہے وہ آپ کے بڑے اپنے ہیں جن کو انسٹال کیا ہوئے ہیں آپ کے اندر ہیرو بھی پیدا کرتی ہیں آپ بڑے بڑے ہیروز کو رسپیکٹ کرتے ہوتے ہیں ابھی ہماری پوزیشن یہ ہے کہ بہت کچھ نظر آ رہا ہوتا ہے وہ آپ سے شیئر نہیں کر سکتے بہت کچھ نظر آ رہا ہوتا ہے آپ لوگوں کے جذبات بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں عمران خان کی مجبوریاں بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں اپنے لیے بھی حد ایک مقرر کی ہوتی ہے ورنہ آپ جو ڈاکٹر ہوتا ہے وہ پیشنٹ کو سامنے دیکھ کے ریپورٹ سے پہلے بھی کئی چیزیں مرتب کر لیتا ہے سو بہت کچھ نظر آ رہا ہوتا ہے بہت سارے ہیرو آپ کے لیے بنا دیے جاتے ہیں بہت سارے جو اصل میں ہیرو ہوتے ہیں انہیں آپ کے لیے ویلن بنا دیا جاتا ہے اور کیونکہ عمومی طور پر لوگ جذباتی ہوتے ہیں ہماری قوم تو ویسے ہی جذباتی ہے سو وہ کام آپ کو ڈال دیا جاتا ہے تو اس لیے ایک تو ذہن میں رکھئے جیسے بہت نے پہلے کہا میں اس سے اگری کرتا ہوں اور عمران خان کو رہا کرنے کا کوئی پروگرام نہیں جب تک کچھ ڈراسٹک پاکستان میں چینج نہیں ہوتا آرام سے سنیے سیریس بات ہیں سو عمران خان کو رہا کرنے کا کوئی ان کا پروگرام نہیں ہے بکہ یہ ان کے لارجر پاور سسٹم کے ادھر سیٹ نہیں ہوتا لیکن کیا اس کا علاج یہ ہے کہ جو جذباتی کچھ لوگ باہر سے بیٹھ کے کہتے ہیں کہ بس یہ کر دو ابھی نہیں وہ بھی علاج نہیں جیسے محید نے کہا کہ آئی ڈرلسٹک یہ ایک فلمی سین ہو سکتا ہے اس کا اصل تو طریقہ یہ کہ جس دن آپ کی عوام باہر نکلی جس دن عوام نے باہر نکلنا ہے اس دن پھر سارے تخمینیں تجزیل وجہ وجوہات وہ ساری ختم ہو جانے ہیں اب عوام کب نکلتی ہے اس کا آپ کو اور ہمیں انتظار کرنا پڑنا ہے آپ اور ہم کیا کر سکتے ہیں اکثر پوچھتے ہیں آپ سوال کے آگے کیا کرنا ہے ہم کیا کر سکتے ہیں آپ یہاں سے بیٹھ کے دو کام کر سکتے ہیں میں نے ایک دفعہ یہاں امریکہ میں آیا تو میں نے کہا کہ آپ لوگ یہی رہیے آپ وہاں نہ جائیے کچھ دوستوں نے کہا کہ یہ گل صاحب تو لوگ وہاں جانے سے روکتے ہیں تو چلے میں کہتا ہوں کہ آپ وہاں چلے جائیے اب میں دیکھتا ہوں کہ اگلے پندرہ دن میں کتنے لوگ جائیں گے میرے کہنے سے میں تو پریکٹیکل بات کرتا ہوں کہ آپ لوگ یہاں جو نوکری پیشہ ہے وہ یہاں سے جن کے بچے پڑتے ہیں وہ یہاں سے وہاں تو نہیں جائیں گے اگر آپ میں سے کوئی جانا چاہتا ہے تو اس سے اچھی بات آئیڈیل بات تو کوئی نہیں ہو سکتی جانا چاہیے فور ہی جانا چاہیے میرے کہنے پر بالکل نہیں رکھنا چاہیے لیکن یہاں بیٹھ کے آپ کیا کر سکتے ہیں اگر آپ فیصلہ کرتے ہیں کہ آپ نے یہاں رہنا ہے یہاں رہ کر آپ ایک تو یہ کر سکتے ہیں جو آپ کر رہے ہیں اب اس کا آپ کو بتایا جاتا ہے اس کا کوئی فائدہ نہیں بتا کیونکہ اب یہ ساری مجلس ہوئی بات چیت ہوئی کال امران خان تو پھر جیل میں ہے یہی ہے نا تو آپ کو بتایا جائے گا اس کا کوئی فائدہ ہے اگر اس کا کوئی فائدہ نہ ہو تو پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو اتنی تکلیف آپ کے پروٹیسٹ کی نہ ہو آپ کی گیترنز کی نہ ہو اور دو ہی چیزوں سے پرابلم ہے ایک سوشل میڈیا اور ایک اوورسیز پاکستان ٹھیک ہو گیا تو ایک تو آپ یہ جو کرتے ہیں یہ کرا کریں بے شک پانچ لوگ کر سکیں دس لوگ کر سکیں بیس لوگ کر سکیں لیکن آپ کو یہ کام کرنا ہے جب بھی آپ کو موقع ملے جہاں بھی موقع ملے آپ نے پروٹیسٹ کرنا ہے آپ نے آواز ریز کرنا ہے وہاں پر اپنے گھر والوں سے رشداروں سے بات کرنی ہے ان کو بتانا ہے کہ پاکستان کے اصل مسائل کیا ہیں جو آپ کو یہاں سے سمجھ آتے ہیں اور ان کو یہ کہنا ہے کہ آپ نے پاکستان کے آئین کے اندر رہتے ہوئے جو آپ کا حق ہے اعتجاج کا وہ آپ نے استعمال کرنا یہ گریجول ہونا یہ آرگینک پروسس ہے یہ اچانک سے نہیں ہونا اس کی قیمت عمران خان دے رہے ہیں نیلسن منڈیلا کو ستائیس سال لگے ظاہر ہے جس دن وہ جیل گئے تو وہ اگلے دن ہی باہر آنا چاہتے ہوں ان کے گھر والے بھی چاہتے ہوں اب میں یہ نہیں کہہ رہا خدا نہ خواستہ اللہ معاف کرے عمران خان کو ستائیس سال رہنا پڑے لیکن میں صرف آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ نیلسن منڈیلا کو حالات کا اپنی قوم کا انتظار کرنا پڑا ستائیس سال بیٹھ کر اب کیونکہ ہم میں ہم تو اتنی دیر انتظار نہیں کر سکتے ہماری قوم ایسی ہے بھی نہیں اتنا لمبا انتظار کرنے تو آپ نے اور ہم نے حصہ ڈالنا ہے جہاں پر بھی ہم ٹیمپریچر ریز کرنے کے لیے حصہ ڈال سکیں پرابلم صرف ایک ہے سیول ملٹری ڈیوائیڈ ہے اور پاکستان کا کوئی پرابلم نہیں جو آپ کو بتاتا ہے پاکستان کو باہر سے کوئی کچھ کر رہا ہے پاکستان کو باہر سے کوئی کچھ نہیں کر رہا ہے کسی کا انٹرسٹ نہیں ہے اگر ہم بندے کے پتر بن جائے ہمارے اپنے کھڑے کیے ہوئے سارے مسئلے ہیں سیول ملٹری ڈیوائیڈ ہے ملٹری چاہتی ہے کہ جو نائنٹین ففٹی سکس ففٹی ایٹ سے ان کے ہاتھ میں اختیار آیا ہوا ہے وہ دلیے سے لے کے سیمنٹ کی بوری سے لے کے آپ کی خاد کی بوری سے لے کے آپ تو یونیورسٹیاں بھی ان کی ہیں ڈی ایچے بھی ان کے ہیں پلوٹ بھی ان کے ہیں اس سارے میں وہ آپ کو حصے دار نہیں بنانا چاہتے سو جس دن ان کا دل بدلا اور بدلے گا ہم میں سے ہی ہیں نفرت ہم نے کسی سے نہیں کر یہی ہمارے لیڈر کی ترغیب ہے ہم نے اکٹھے چلنا ہے اور سبھی لوگ ہی پاکستان نہیں ہمارے لیکن پہلے ایڈنٹیفائی کرنا ہے پرابلم کیا اس پرابلم کو ایڈنٹیفائی میرا خیال عمران خان نے پہلی دفعہ کروایا ہے 75-76 سال میں اب جو مرض ہے اس کی ایڈنٹیفیکیشن ڈیاگنیسز ہو چکا ہے اب اس کا علاج ہونا ہے وہ میں نے آپ کو بتا دیا کیسے ہونا وہ تب ہونا ہے جب پوری قوم میں باہر نکلنا ہے جب قوم باہر نکلنے کو تیار ہوگی مجھے نہیں پتا کتنی دیر لگے میں آپ کو جھوکی سسنیاں نہیں دے سکتا یہ ہو جانا ہے وہ ہو جانا ہے ایسا کچھ نہیں ہونا عمران خان کو اسی جیل میں رکھنا ہے انہوں نے ایک کیس کے بعد دوسرا بنانا ہے دوسرے کے بعد تیسرا بنانا ہے ہم سب آسانی پسند ہو جائیں گے ہم سارے انسان ہیں ہمارے ماں باپ کسی کا چلا جاتا ہے کسی کا بچہ چلا جاتا ہے تو دس میں آٹھ میں دن ہم کھانا کھاتے ہیں ہم نارمل ہوتے جاتے ہیں تو ہمارے لئے چیزیں نارمل ہوتی جا رہی ہیں عمران خان کا جیل میں ہونا نارمل ہوتا جا رہا ہے عمران خان کے لئے نارمل نہیں ہے وہ اندر برداشت کر رہا ہے تو اس لئے بڑی سادہ سی بات یہ ہے کہ اگر عمران خان کو مطلب میں آپ کو بتا جاتا ہوں کہ پچھلے دنوں ایک وکیل آئے ہوئے تھے یہاں پر نام نہیں لوں گا ان کا وہ عمران خان کے ساتھ تھے کھڑے ابھی تک سال ڈیٹھ سال میں یہ پہلے پتا نہیں چلا تھا کسی نے بتایا نہیں تھا سنی سنائی باتیں تو وہ کیونکہ میرے آمنے سامنے بیٹھے تھے تو ان سے میں نے سوال کیا کیونکہ مجھے پتا تھے تو آئے آسٹ ہم کے خان صاحب کو کیا مارا تھا پکڑتے ہوئے یہ پہلی دفعہ میں کسی شخص سے فیزیکل سپیس میں ہم کلام تو اس نے کہا ہاں سر پر ڈنڈا مارا تھا اس نے کہا کہ ہاں سر پر ڈنڈا مارا تھا تو کہنے کی بات یہ ہے کہ یہ ایک بہت ٹریجک بات ہے جو ہمارے ساتھ ہو رہی ہے ایز ای نیشن ان اوے ہم ڈیزر بھی کرتے ہیں کیونکہ چھتر سال بھی آسٹ فور اٹ ہم شوب دے بازیوں کو پسند کرتے ہیں عمران خان جیسا کھرا سچا آدمی آپ دیکھیں نا تیس پہنتی سال ہمیں نواز شریف نے بے وفکوف بنائے رکھا اس کے بعد ہمارے بڑے بڑے آج جو ہماری طرف کھڑے ہیں بہت سارے آج جو بہت سارے جرنلسٹ ہماری طرف کھڑے ہیں ہم انہیں اپنا ہیرو مانتے ہیں انہوں نے یہ سب سے پہلے سپا سالار والا رواہ چلایا میری اور مہیبی بات ہو رہی تھی کسی محترم کے بارے میں انہوں نے ہماری آرمی ایک پروفیشنل آرمی ہے وہ کوئی مسلمانان مسلمانان I'm sorry for the pronunciation کوئی مسلمانوں کی کوئی مدینہ کی ریاست کی وہ آرمی تو نہیں ہے نا وہ پاکستان کی پروفیشنل آرمی ہے جو لارجر انڈیا جب تھا تو ہندوستان کی بھی وہی آرمی بریٹش آرمی تھی اسی لئے ہم کہیں بھی جائیں تو میس سے لے کے تمام جو قائد و زوابت ہیں وہ گورہ صاحب والے ہی ہیں تو ہماری ایک پروفیشنل آرمی ہے آج کے دن کی موڈرن فوج ہے اس کا جو آرمی چیف ہے وہ آرمی چیف ہے سپا سالار نہیں ہے تو ہم نے جان پوچھ کے کوئی جنرل آسن منیر کا اکیلے کا قصور نہیں ہے باجوا کا اکیلے کا قصور نہیں ہے یہ کوئی زیاؤل حق کا اکیلے کا قصور نہیں ہے یہ سب سے پہلے جس نے ہاتھ مارا تھا وہ ایوب خان صاحب ان کا اکیلے کا قصور نہیں ہے یہ پوری قوم ہمیں کہیں کھڑے ہونا تھا نا جو کچھ فاطمہ جنہا کے ساتھ کیا تھا ایوب خان صاحب نے کیا ہم کھڑے ہوئے تھے ہم نے بے شرمی کی تھی تو کام یہاں تک پہنچا نا تو ہمیں پہلے اتنے جذباتی ہو کے اتنے بیسٹ ریزلٹ اچیف کرنے سے پہلے ہمیں یہ سوچنا ہے کہ ایزا نیشن ہم نے چھتر سال کیا ہمارے سے زیادتی بھی ہوئی ہے اس میں کوئی شک نہیں لیکن ہم نے کیا کیا ہمیں بے وکوف بنانا اتنا آسان ہے جس کا دل کرتا ہے وہ اپنا منجن بھیج جاتا ہے ہم خرید کے آگے چلے سچ اور جھوٹ میں تفریق کرنا اصل اور نقل میں تفریق کرنا یہ ہمارا مین کام ہونا چاہیے جس سے ہم آ رہی ہیں تو جب تک ہم ایک نیشن نہیں بنتے جب تک ہم صحیح اور غلط میں تمیز نہیں کرتے میں آپ سے سوال پوچھتا ہوں امران خان جیل میں ہے آپ نے بہت سارے ایسے کام کر سکتے ہیں میں کسی اور سے چھوڑتے ہیں میں اپنے آپ سے شروع کرتا ہوں کیا میں یہاں جا کے وائٹ ہاؤس کے سامنے بھوکر دال پہ نہیں بیٹھ سکتا دس دن پندرہ دن بیٹھوں گا اس کے بعد میں بے ہوش ہوں گا تو مجھے اٹھا لیں گے آپ لوگ مرنے تو نہیں دیں گے اتنا مجھے بھی پتا ہے تو کیا میں بیٹھا ہوں 93 ہمارے ایم این اے ہیں کیا کوئی بیٹھا ہے کوئی سو آگے قریب ہمارے ایم پی اے ہیں کیا کوئی بیٹھا ہے سو بات یہ ہے کہ یہ نہیں ہونا کام امران خان ایک اقلوتی چیز ہے میں اس کا چیف آف سٹاف رہا ہوں اردگرد میں نے سب کچھ دیکھا ہوا ہے میں خان صاحب سے آخری دفعہ چودہ تاریخ کو ملا دوں تیرہ یا چودہ اپریل پونے دو گھنٹے لبی ہماری وہ ڈسکشن چیز بہت ساری راز و نیاز کی باتیں ہوئیں کیونکہ اس سے پہلے میری ملاقات ان سے بہت کم رہی جب میں جیل سے نکلا میں اپنی مصیبتوں میں تھا وہ آخری ملاقات ان کو میں نے بتایا کہ اب میں باہر جانے کی تیاری کرنے لگا ہوں تو ان پونے دو گھنٹوں میں انہیں تقریباً ایک ایک بندے کا پتا تھا کہ کس نے چھوڑ دینا اور نو مئی کو انہوں نہیں چھوڑا اور وہ مجھے اس دن بتا چکے تھے جس کسی نے مال بنایا ہوا تھا وہ بھی ان کو پتا تھا جس کسی کی اور مجبوری تھی وہ بھی انہیں پتا تھا جو وہ مجھے بتاتے گئے اس دن تو مجھے یقین نہیں آرہا تھا اس کے بعد جب معاملات ہوئے تو ہم نے دیکھا وہی کام ہوا تو اس لیے دیکھئے سب سے پہلے ایز ای نیشن تھوڑا سیریس ہوئیے اپنے آپ سے پوچھئے کہ کیا آپ قربانی دیتے ہیں آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جن کے ادھر آج کوئی رشتدار آئے گا جو نون لیگ والوں کو بڑھا چڑھا کی یا اس پورے سسٹم کو بڑھا چڑھا کے کام کرتا میرے جاننے والے کہیں اس ساری رجیم میں اسٹیبلشمنٹ سے یا دوسری طرف سے لوگ یہاں آتے ہیں تو ان کو چڑھاوے چڑھائے جاتے ہیں ابھی بھی کہا جاتا ہے جی ہی ذاتی دوستی ہے وہ تو نبھا دیے بھائی ضرور نبھائیے غلط کو غلط کہیے صحیح کو صحیح کہیے حضرت امام حسین علیہ السلام کا ہم نام استعمال کرتے ہیں تو انہوں نے تو بڑا سیدھا کہا ہوا ہے کہ یہ صحیح صحیح یہ ہے اور غلط یہ ہے تو جب تک ہم صحیح اور غلط کی تفریق نہیں کریں گے عمران خان کو ہماری کی ہوئی عمال کی سزا جیل میں بھگتنی پڑے گی جو چھتر سال ہم نے کی ہے اب وہ کیونکہ یہ راضی نہیں ہے اس بات کے اوپر اور اس کو پتا ہے میں یہ بھی آپ کو واضح بتا دوں اس کو کوئی ہم سے اسی لئے اس نے کبھی کال دیا میں کہ مر جاؤ لڑ جاؤ بھو کرتال کر دو اس کو پتا ہے یہ سارا وزن اسے اکیلے کو اٹھانا پڑ باقی میرے جیسے سارے شوقیہ فنگار ہیں میں پوری قوم کی بات کر رہا ہوں تو اگر ہم واقعی ہم اکثر ترانا پڑتے ہیں ہم زندہ قوم ہیں ہم ہوں تو میں اکثر کہتے ہیں جی پنجابی کہتے ہیں جی پنجابی نہیں نکلتے میں کیونکہ پنجابی ہوں تو وہاں سے جواب دے دیتا ہوں واقعی نہیں نکلتے اڈیالہ سے جہلم ایک سو دس کلومیٹر ہے پہلا بڑا شہر ہے پنڈی کے بعد تو چلو اگر پنجابی نہیں نکلتے تو یار کے پی والے ہی نکل آؤ اڈیالہ سے اٹک کا پل اسی کلومیٹر ہے تو چلو یار جی پنجابی نہیں نکلے تے اگر پنجابی نہیں نکلتے تو چلو کے پی والے ہی نکل آؤ ایک دوسرے کو جو کہتے ہو اچھا اس کو چھوڑیں اسی کلومیٹر بھی بہت ہیں چلتے ہوئے پریشانی ہوتی ہے یہ منال کا ریسٹورنٹ آپ نے اوپر کھانا کھایا ہوگا وہاں پر کے پی کے کی سرحد ہے وہ بیس کلومیٹر ہے اسلامباد سے اب میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آ کے مار دو قتل کر دو یہ تو ہم کہہ نہیں سکتے ہم تو پولٹیکل پارٹی ہم کہتے آئینی طریقے سے تو اگر ادھر پہاڑوں سے دو لاکھ بندہ کے پی سے اتر آئے یا ادھر جیلم سے دو لاکھ بندہ جا کے ڈیالہ جیل کے سامنے بیٹھ جائے کہ ہمارے لیڈر کو باہر نکالو تو کتنی دیر لگنی ہے کتنی دیر لگنی ہے سات گھنٹے چھ گھنٹے پانچ گھنٹے عمران خان واحد چابی ہوگی ریاست کے پاس معاملات آگے چلانے کی مجھے یہ بھی پتا ہے کون جائے گا کیونکہ گورنمنٹ میں کام کیا ہوا ہے پرائم منسٹر کے رائیڈ ہینڈ کے مجھے پتا ہے کہ پھر ملٹری اسٹیبلشمنٹ میں کون کس کو فون کرے گا کون ہیلیکوکٹر میں بیٹھے گا ایڈمیسٹیشن میں سے کون کدھر موو کرے گا کون پہلے ملے گا پھر خان صاحب کے پاس جیل میں کون جائے گا بات کیسے ہوگی پھر خان صاحب پبلک کو گھر کیسے بیجیں گے باہر نکل کے پھر کون فیس سیونگ دے گا سپریم کورٹ دے گا کہ کون دے گا تو سارا نقشہ سامنے ہیں لیکن ایک چیز سامنے نہیں ہے لوکہ میں نکلنا ہے تو اسی نکلنا ہے سو ابھی تک ہم مار رہے ہیں بڑھ کے اور یہ ہم اکثر کہتے ہیں جی وہ لیڈرشپ میں نکلنا ہے لیڈرشپ نے کیوں نکالنا ہے لیڈرشپ تو ایک ہے وہ جیل میں بیٹھا ہوا ہے اگر لیڈرشپ کی وجہ سے نکلنا ہو تو مجھے بتائیے کہ عمران خان کے کوئی مربع لے رہا ہے زمینوں کے یا فیکٹوریاں بنائی ہیں جو اندر بیٹھا ہے لیڈرشپ نے تو اپنا کام کر دیا وہ تو اندر بیٹھا ہوا ہے تو آپ نے نکلنا ہے میں نہ رو نہیں کروں گا میں جھکوں گا نہیں تو آپ کو پوری بات بتا کے گیا ہے پورا پتہ بتا کے گیا ہے ڈریس بتا کے گیا ہے آپ کو پتہ ہے کہاں ہے تو جب آپ لوگوں نے نکلنا ہے اتنی دیر تک انتظار کرنا پڑنا ہے تو ایسے اتابلے نہ ہوگا کریں آپ جس دن تیار ہوں گے عمران خان پانچ منٹ میں باہر آ جائیں گے جب تک آپ تیار نہیں ہیں عمران خان نہیں آئیں گے اتنی دیر تک ہمیں چھتر کھانے پڑنے ہیں عمران خان نے انکار کیا اس لیے وہ سات بھائی چھے کے سیل میں ہیں جو جو انکار کرے گا وہ یا تو ملک سے باہر بھاگنا پڑے گا یا سیل میں رہنا پڑے گا اور یا مقبول جان دیکھی آواز اٹھا رہا ہے اندر پڑا ہوا ہے آج ایک ڈاکٹر صاحب پروفیسر ہیں ریاض ان کا نام ہے شاید انہوں نے کہا میں نے جانگیر اس کی جانگیری جسٹس جانگیری کی ڈگری جالی کراہ نہیں دے نہیں انہوں نے چک لیا احمد فراد کو اٹھا لیا ہم نے وہ پویٹری لکھتا ہے سو بات یہ ہے کہ بڑی سادہ بات ہے کہ کوئی جنگ و جدل نہیں کرنا پڑ جنگ و جدل ہم نے کسی سے کرنا ہے کوئی الیکزنڈر کی فوج سے جا کے لڑنا ہے فوج ہماری ہے ملک ہمارا ہے ہمارا ایک ایک فوجی ایک افسر سب ہمارے اپنے ہمارے بھائی ہیں ہمارا اپنا خون ہے کسی نے کسی سے نہیں لڑنا ہے میں اگر میں مذہبی آدمی نہیں ہوں لیکن میں نے کہیں پڑا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ تلواریں ام کی زمانت ہیں اس ٹائم سمجھ نہیں آئی تھی کہ یہ کہاں بات ہے تو اب پاکستان کے پاس بھی ایٹم بم ہے انڈیا کے پاس بھی ہے نہ ہوتا تو ہم نے روز ککڑوں کی طرح لڑنا تھا تو وہ جو ایٹم بم ہے وہ ام کی زمانت ہے تلوار ام کی زمانت ہے تو جو آپ کی پبلک کی سرنٹھ ہے وہ اصل میں ام کی زمانت ہے تو میں آپ کو بڑی کہانیاں سنا سکتا ہوں ادھر کی باتیں ہیں ادھر کی باتیں باتیں دو ہیں جناب ایک دو بندے ہیں پاکستان میں ایک کا نام جنرل آسن منیر صاحب ہے وہ پورا اقتدار اپنے پاس رکھنا چاہتے ہیں دوسرے کا نام عمران احمد خان نیازی ہے وہ پورا اقتدار عوام کو دینا چاہتا ہے تو اسی تیار نہیں ہے دوجہ پائی صاحب کو لاتھی ہے سو لاتھی پہ پوری قوم کو ریچ کی طرح یا بندر کی طرح بنچا رہے ہیں ہم ناچ رہے ہیں جس دن تو اسی تیار ہو گئے سو کوئی لڑائی نہیں کرنی پڑنی ہے انہوں نے خود ہی بڑے پیار محبت سے سارے معاملات ہمارے تیہ ہو جانے ہیں اور ہم نے ایک زندہ قوم بن کے جس کی ایک بہترین فوج بھی ہوگی تگری فوج ہوگی ہمیں بڑی تگری فوج چاہیے عمران خان تو کہتا ہے کہ میرے سے بھی زیادہ ضروری میری فوج ہے تو ہمیں بڑی تگری فوج چاہیے ہمیں بڑا اپنا تگری آرمی چیف بھی چاہیے لیکن وہ جو وزیراعظم کو آکے سلوٹ مارے اور ان کو بتائے کہ دفاعی معاملات میں میں نے یہ کیا ہے امریکہ والوں نے مجھے یہ پیغام بھیجا ہے تو آپ سے اجازت چاہتا ہوں کہ ان سے ملوں یا نہ ملوں ان سے میں نے کیا بات کرنی ہے پرائیم منسٹر بھی انہیں احترام کے ساتھ بتائیں کہ آپ میرے آرمی چیف ہیں یہ ہونا ہے ایک بڑے بھائی چھوٹے بھائی والا رشتہ ہونا چاہیے احترام والا رشتہ ہونا چاہیے اپنے اپنے رولز ریگولیشنز رائٹس جب تک عوام اس چیز کو ڈیوائیڈ پاکستان کی ریاست میں یہ نہیں ہوتا اور عوام کو اس سارے معاملے کا پتہ نہیں ہوتا ماذا تسیہوں نے غصہ کر لینا ہے دوزار بائیس کے نو اپریل کو آپ کو یاد آیا کہ عمران خان کو ہم نے کھو دیا ہے اس سے پہلے تو آپ سب نے بھی لٹھ اٹھائی ہوئی تھی ہمارے خلاف مہنگائی کر دی ہے ادھر میں امریکہ آتا تھا جینا مشکل تھا ایسے جواب مانگتے تھے آپ لگتا تھا کچھ جرم کر دیا ہے آپ لوگ چھوڑے میرے اپنے گھر میں ان کو میں دن رات بتاتا تھا جس طرح میں کسے اور دنیا دی گل کر رہے ہیں میں شکاگو گیا ہمارے اپنے پارٹی کے صدر نے ہمارے اخلاف تقریب سے اٹھوک دی میں بیٹھا ہوں دیکھ رہا ہوں پچیز بندے وہ میرے رشتہ دار بھی بیٹھے ہوئے ہیں انہوں نے کہا جی پارٹی فیل ہو گئی ہے نکام ہو گئی ہے غربت ختم کرنی تھی میں بیٹھا ہوں کہ بھائی اب روٹی کھانی ہے جواب دینا ہے میں جا کے امران خان سے روز ان سے کہتا تھا کہ یہ ٹی وی پہ میں کیسے میں بتاتا تھا کہ کم بہت تکتا ہے میں ٹی وی پہ نہیں جا سکتا بہت تو وہ مجھے کہتے تھے ہم کچھ غلط نہیں کر رہے ہیں جا کے بتاؤ سو بات یہ ہے کہ ہم سب نے امران خان کو حسب توفیق دھوکہ دیا نو اپریل تک دھوکہ دیا اگر آپ لوگوں نے آپ مجھے ایک بات بتائیے آپ کو لگے کہ آپ کے بچے کو کوئی بھولی کر رہا ہے تو آپ اس کو سکول چھوڑنے تک انتظار کریں گے یا جا کے اس کے ساتھ کھڑے ہوں گے تو کدھر تھے آپ لوگ نو اپریل سے پہلے جب یہ سب کچھ ہو رہا تھا تو کدھر تھی نیشن آپ نکلے کیوں نہیں ووٹ آف کانفیڈنس سے پہلے پارلیمنٹ کے روڈ آپ نے بھر کیوں نہیں دیا کہ نہیں جائے گا ہمارا وزیریات ووٹ آف کانفیڈنس ہونے کیوں دیا آپ نے وہ تو ڈائری اٹھا کے چلا گیا میں نے ان سے دو دفعی ڈانٹ کھائی ہے ایک دن اس رات کھائی تھی وہ میں ابھی نہیں بتاؤں گا کبھی وہ باہر آئیں گے تو بتاؤں گا کیوں کھائی تھی لیکن اگر ہم زندہ قوم ہوتے تو عمران کھان جیل میں یہ سارا کچھ ہوتا ہی نہ نا الیکشن ہوتا وہی پر سپریم کورٹ کیسے رات پر کھول کے فیصلے دے دیتا پریزن ویرن آئی تھی عوام نہیں آئی تھی ہاں عوام کب آئی میں بتاتا ہوں عوام تب آئی جب عمران کھان چلا گیا پریم منسٹر سے ہٹ گیا تو ہمیں جھٹکا لگا کیا پھر کوئی جھکر ہمارا وزیراعظم ہوگا تو اپنی ضرورت کے لیے پھر ہم نکلے پھر ہم نے رولر اپا ڈالا تب سمجھ آئی کہ ہمارے ساتھ ہوا کیا ہے تو آپ کو میرے کہنے کا مطلب یہ کہ اب دوبارہ ہم نے ایسی بے وکوفیاں نہیں کرنا جذبات میں نہیں فسنا ایک لیڈر آپ کے لیے قربانی دے رہا ہے پورے طریقے سے اس کے ساتھ کھڑے ہوں معاملہ سادہ ہے ملٹری اسٹیبلشمنٹ سے ہاتھ باندھ کے گزارش کی جاتی ہے تو وہ کر لیں آرگومنٹ کر کے کی جاتی ہے تو وہ کر لیں قانون کے مطابق کی جاتی ہے تو وہ کر لیں میں کوئی انتہا پسند تو ہونی کے بندوق اٹھاؤں میں تو سیاسی آدمی ہوں ان کو بتانا پڑنا ہے کہ بھائی صاحب یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے آئین کے تحت چلنا ہے آئین میں آپ کا کام یہ ہے آپ کے پرائیم مینسٹر کا کام یہ ہے ووٹ ہونے دیں جو جیتے اس کو پرائیم مینسٹر بننے دیں وہ نواز شریف بنیں شوق سے بنیں وہ بلاول زرداری بنیں شوق سے بنیں وہ عمران خان بنتا ہے تو آپ کو اس کے نام پر بھی لکیر لگانے کا کوئی اختیار نہیں ہے اور یہ تب انشور ہونا ایک بات یاد رکھیے گا اکثر ہم کہتے ہیں جو امریکہ نے ساڑھے ملک چیک کر دیتا فلانے نے آئے کر دیتا ہاں ٹھیک ہے استعمال کرتے ہیں آپ لوگ کسٹوڈین ہو گئے اپنے کانسٹیوشن کے میں پاکستانی کسٹوڈین ہو گئے ہم سارے ہماری نرمی ختم ہو گئی تو پاکستان میں یہ سب کچھ بدل جائے گا ایک دن میں بدل جائے گا آج آپ دیکھیں وہ پروفیسر ریاض کھڑے ہو گئے نا قاضی فائزی سا نہیں ہوا پروفیسر ریاض کے ساتھ ساری یونیورسٹی کھڑی ہوگی ہے کراچی یونیورسٹی اسلامباد آئی کورٹ کے چھے جج کھڑے ہو گئے باقی میں نام نہیں لوں گا کئی جج صاحب صرف اس لیے رضائن دے گئے جی میں شریف ہیں تو آڈی شریف شرافت نو شریفاں بی بی نو سکھی کرنا ہے تو آنو جج بنایا سی کھڑے ہونا آستے تو اسی استیفہ دے گا جی میں شریف ہیں سو بات یہ ہے کہ کھڑا ہونا پڑنا ہے اور ہمارا دوسرا مسئلہ یہ کہ ہم اکیلا چھوڑ دیتے ہیں جو کھڑا ہوتا ہے مزہ لیتے ہیں ہم سمجھتے ہیں کہ یہ تو کوئی ٹارزن ہے اور ٹارزن ایک ہی پیدا کیا ہے شوکت خارم بھی عمران کھان باقی کوئی ٹارزن نہیں ہے سو آپ آپ لوگوں کو اپریشیٹ کرنا شروع کریں جن لوگوں نے کوئی قربانی ابھی بھی وہاں دے رہے ہیں ان کو مطلب کہ یہ ابھی ختیجہ شاہ جو ہیں ان کے لیے میں ٹوئیٹ کرتا رہا کہ نہیں یہ ڈیل کر کے باہر نہیں آئی صافی سوال پوچھ رہا آپ ڈیل کر کے باہر نہیں آئی آپ آٹھ مہینے بعد باہر آگئی بھئی ہور ختیجہ شاہ رہا مطلب کی کرنا سی آٹھ مہینے تو بھات مطلب ابھی بھی وہ ڈیل کر کے مطلب جو باہر نکل آئے بچارہ ڈیل کر کے آیا سو یہاں نقص ہے فنی خرابی ہے اسی لیے سانو چھتر پیرنے از اکام سو کلیریٹی لانی پڑے گی جس بندے نے ایک دن دو دن چار دن بھی آپ کے لئے قربانی دے دی ہے آپ اپنے آپ سے اس کا موازنہ کریں چنگیز خان سے موازنہ نہ کریں اپنے آپ کو آئینے میں دیکھیں کہ میں اس کی جگہ پر یہ کام کر سکتا تھا اگر جواب ہے کہ نہیں تو اس کا احترام کریں اس پر سوالات نہ چھوڑیں جب آپ اس کا احترام کریں گے تو آپ کے ملک میں ہیرو بننے شروع ہوں کیوں انہیں کے لیے رکھ لیں جب آپ کے ایک منٹ ڈاگ صاحب کلو جو نہ ہو سو سو جب آپ جب آپ اٹھارا منٹ لکھا ہوا ہے آپ میں کیا لکھا ہوا ہے مجھے پتہ نہیں یہ دے مجھے یہ دے مجھے یہ میں عبام سے فیصلہ کر رہا ہے یہ کیا اٹھارا منٹ لکھا ہوا ہے کیا لکھا ہوا ہے بارال میں ختم کرتا ہوں میں سادہ بات آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ ادھر ادھر کی باتوں میں نہ لگیں کچھ نہیں ہونا کسی عدالت نے انصاف نہیں دینا کچھ نہیں ملٹری اسٹیبلشمنٹ اپنا تسلط نہیں چھوڑنا چاہتی عمران خان اپنی قربانی دے رہا ہے جو وہ دے سکتا ہے دونوں پارٹیاں اپنے اپنے کام میں بڑی کلیر ہیں کنفیوشن آپ میں ہیں آپ کا مطلب ہے جو پاکستان میں بھی ساری عوام ہیں ہم پاکستانی ہیں وہ دونوں پارٹیاں کلیر ہیں عمران خان بھی کلیر ہے ملٹری اسٹیبلشمنٹ بھی کلیر ہے جو دن ہم کلیر ہو گئے سارا معاملہ ختم ہو جانا ہے اے تو انہوں ازادی نہ شہباز گل نے لے کے دینی ہے نہ کسے ہور وی لاؤگر نے لے کے دینی ہے نہ کسے پولیٹیکل لیڈر نے لے کے دینی ہے آپ نے اٹھ کے اس کے ساتھ کھڑے ہونا ہے جس دن آپ ہو گئے معاملہ ختم ہو جائے گا ہی رہنے کی کلیر ہے